اسلام پنجابی کی تحریک کے بارے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پنجابی پڑھنے بھی نہیں آتی لیکن پنجابی سکورنگ سبجیکٹ ہے پنجابی کی تحریک میں آپ کو تین فارمولا بتاؤں گا آپ کو جن ان تینوں کو آپ اپلائے کر کے اپنی تحریک پنجابی کی بڑے رام سے کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ کریم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی سکسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بھی ساری ملتی رہیں سی ایس ایس کے ٹپس اور ٹریکس کی اوپر سپیشلی ایسی اور پریسی کی اوپر تو پنجابی کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے پنجابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ویسے ہی آپ تیاری نہیں کر پاتے پہلی چیز آپ نے جو کرنی ہے پنجابی کے لیے ایک بک اچھی آپ نے پرچیس کرنی ہے پنجابی کے جو آؤڈن کور کریں سب بکوں سے پرچیس کرنی ہے بک آپ کسی ایک آتھر کے لیے جو کسی آتھر نے لکھی ہو کسی مطلب جو باقی جو رینڈم بکس ہوتی ہیں بزار میں جو ہر کوئی پرچیس کار ہوتا ہے وہ نہیں کرنی کسی ایک سپیسیفک آتھر کے لیے پنجابی کی بک اور میک شور کریں کہ وہ جو ایک بک آپ لیں پنجابی کی وہ آپ کی آؤٹلین کور کریں نا جو پنجابی کی آؤٹلین دی گئی ہے سی ایس ایس میں وہ کور کریں کیونکہ پنجابی کے لیے ایک بک کافی ہوتی ہے لیکن آپ نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی سارے آؤٹلین کور ہو یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا بک لینے کا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پنجابی کی جب تیاری کرنی ہے پہلے آپ بک ریڈنگ کریں گے ٹاپک وائس ٹاپک پہلا ٹاپک نکالیں گے ہاتھ میں آپ کے پاس پینسل لینے چاہیے آپ ٹاپک وائس ٹاپک ریڈنگ کریں آپ ہر ٹاپک میں سے آپ نے اپورٹنٹ پوائنٹس نورڈون کر لینے ہیں انڈلین کر لینے ہیں پہلا ٹاپک آپ پڑھیں گے اس کے اپورٹنٹ پوائنٹس انڈلین کریں گے اور جو اپورٹنٹ آپ کو اس کے اندر اپورٹنٹ شیئر لگتے ہیں اگر آپ شائری اور آپ پاپارڈ کر رہے ہیں تو وہ جو اپورٹنٹ شیئر ہیں اور اپورٹنٹ کا مطلب کیا ہے وہ جو آپ کو آسان لگیں دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ اندر کوڈ کریں شیئر جو بہت کمپلیکس ہے نہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں آپ ان کو ٹک کر لیں ان اشار کو ٹک کر لیں نا آپ ٹھیک ہے تو پنجابی کی تیاری میں پہلا سٹیپ آ گیا ریڈنگ کرنے کا ریڈنگ کرتے ہوئے اپورٹنٹ پوائنٹس اور وہ اشار جو آپ کو آسان لگتے ہیں ان کو ٹک کر لیں آپ نے ایک ٹاپک ریڈ کیا اس کے اپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے جو ان سے ہیں وہ انڈرنگ کیے اور آپ نے اشار کو ٹک کر لیا ایک ٹاپک کور ہو گیا آپ کا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بلینک پیج لینا ہے وائٹ پیج وہ جو آپ نے اپورٹنٹ پوائنٹس انڈرنگ کیے تھے اور وہ جو اشار جن کو آپ نے انڈیگیٹ کیا تھا ہائی لڈ کیا تھا ان کو اپنے اس پیج پر اتار لیں جب آپ یہ کم کریں گے کہ آپ ایک ٹاپک پڑھیں گے اپورٹو پوائنٹس ٹک کر کے اشعار کو ہائلٹ کر کے ان کو ایک پیج پہ اتحار لیں گے تو آپ کا ایک ٹاپک تیار ہو جائے گا پہلے ٹاپک تیار ہو جائے گا یہی فرمولا اپنا ہے دوسرے ٹاپک پہ یہی فرمولا اپنا ہے تیسرے پہ یہی اپنا ہے چوتھے ٹاپک پہ اسی طریقے سے پنجابی کی آؤٹ لائن آپ کور کریں آؤٹ لائن کور کر تو یہ نہیں سوچنا کہ میں ان کو یاد کیسے کروں گا یہ میں کیسے کروں گا آپ نے پہلا کام کرنے ہی ہے بکلے نہیں ہے جو آرولین کور کریں دوسرا کام کرنے ہے کہ آپ نے پہلا ٹاپک پڑھنا ہے ریڈنگ کرنی ہے اپورٹو پوائنٹس نوڈن کر کے اپورٹو اشعار یا جو آپ کو ایزی لگتے ہیں شعار وہ نوڈن کر کے آپ ان کو پیج پہ اتحار لیں گے تو آپ کا پہلا پیج بن گیا نوٹس کا دوسرے ٹاپک دوسرا پیج بن گیا تیسرے ٹاپک تیسرے پیج بن گیا یا دو پیجز بن سکتے ہیں بڑے ٹاپکس کے اس طرح سب سے پہلے آپ میٹریل کولیکٹ کریں گے سیلیکٹ کر کے سیلیکٹیو میٹریل آپ کولیکٹ کریں گے پیجز کی اوپر اپنے نوڈس کی اوپر کبھی بھی کسی کے نوڈس نہیں لینے ہے پنجابی کی اپنے مرانے ہیں اس کا میں فائدہ بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پنجابی سمجھ نہیں آرہی لیکن جب آپ یہ کام کرتے ہیں ریڈنگ کرتے ہیں انڈرنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے نوڈس میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک پنجابی سمجھ جانا شروع ہو جاتی ہے کافی حد تک جب آپ کا پروسس نوڈس میں کی کا پنجابی کا مکمل ہو جائے ٹاپک وائز ٹاپک اور یہ ایک دن میں آپ ایک آرام سے کر سکتے ہیں تو پندرہ دن میں پنجابی آپ ختم کر سکتے ہیں جب آپ پندرہ دن میں اپنے پنجابی کے نوڈس بنا لیں اور اس میں میک شروع کریں کہ جو آپ question cover کریں اس میں اگر اشعار ہیں تو سات پر اٹھ اشعار آپ لازمی لکھیں جو آپ کو easy لگتے ہیں اس سے کام نہ لکھیں کیونکہ پنجابی میں اشعار بڑے matter کرتے ہیں جب آپ نوٹس بنا لیں تو پھر آپ ان نوٹس کی ایک فائل بنا لیں پنجابی کے نوٹس کی ایک فائل بنا لیں اب آپ نے کرنا گیا تیار کیسے کرنی ہے تیار اس تک کرنی ہے کہ آپ نے جو پہلا topic کے نوٹس بنا ہے تھے پہلا topic کے وہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ٹاپک پڑھ لینے نیکس ڈی جو سیکنڈ ٹاپک اپنے نوٹس بنائے تھے سونے سے پہلے وہ ٹاپک ریڈ کرنے کریم نہیں کرنا صرف ریڈ کرنے اس کے بعد جو تھرڈ ٹاپک نوٹس بنائے تھے تیسرے دن سونے سے پہلے وہ ریڈ کر لینے چوتھے دن چوتھا کر لینے پندرہ دن آپ نے یہ پیٹس رکھنی ہے آپ نے ٹاپک نکالنا ریڈ کر لینے جب آپ نے ایک دفعہ ریڈنگس آپ کی کر لی اپنے نوٹس کی پندرہ دن بعد پھر آپ نے کیا کم کرنا ہے دوبارہ سے دن میں کسی بھی ٹائم آپ کے پاس ٹائم فارغ ہو یا آپ بیٹھے ہوں پہلے ٹاپک نکال لیں ریڈ کر لیں جو آپ کے نوٹس ان کو ریڈ کر لیں دوسرا ٹاپک اپنے فائل سے نکال لیں اس کو ریڈ کر لیں ایک مہینہ گزر گیا آپ کا آپ ساتھ بکی تحریح کر رہے ہیں پنجابی قاب نہیں چھیڑے آپ نے نوٹس بنائے پنجابی قاب نہیں چھیڑے آپ صرف یہ کر رہے ہیں راست ہونے سے پہلے آپ نے جو نوٹس بنائے تھے ان کا ایک ایک ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ کو مہینہ اس طرح گزر جائے تو پھر آپ کسی ایک سنڈے کو بیٹھیں سارے ٹاپک پڑھ ڈالیں اگلے سنڈے کو بیٹھیں دوبارہ سارے پڑھ ڈالیں اب ہو گئی ہے کہ آپ کو اس طرح کرنے کے بعد پروسس دو مہینے کرنے کے بعد جو بڑا سمپل ہے آپ کو سنڈے کو بھی گھنٹے سوپڑ نہیں لگے اپنے نوٹس پڑھتے دو گھنٹے سوپڑ آپ کو یہ چیزیں یاد ہونا شروع جائیں گے کفی حد تک یاد ہونا شروع جائیں گے پھر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک دن بیٹھنا ہے پنجابی کا پہلے ٹاپک پڑھنا ہے اپنے نوٹس سے اور وہ پیج سائیڈ پر رکھ کے اپنے نوٹس کا اس کو لکھنا شروع کر دینا ہے یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہوگا اس کو آپ نے لکھنا ہے جو آپ نے اشار پڑھیں وہ بھی آپ نے لکھ ڈالیں اس سے آپ کو ہوگا یہ کہ نہ آپ کو کریمنگ کرنی پڑے گی نہ آپ کو لکھنے کا سوچنا پڑے گا لیکن آپ لکھنا شروع کر دیں گے جب اتنی دفعہ پنجابی کو گو تھرو کریں گے تو لکھنے کا پروسس خود بہ خود آسان ہو جاتا ہے اور جب آپ پہلی دفعہ نوٹس پہلے ٹاپک تیار کر کے اس کو لکھیں گے اس کے بعد آپ کا پنجابی کا لکھنے کا بھی جو شک ہے اپنے اوپر وہ ختم ہو جائے گا تھوڑا سار آپ کو فیل ہوگا کہ آپ پنجابی لکھ رہے ہیں لیکن وہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹاپک لکھتے وقت ہوگا اس کے بعد نہیں ہوگا اور یہ جو میرا کوئی میتھوڈالوجی بتائی ہے کہ ڈیلی سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیں یہ آپ کی میمری کا حصہ بنانے کے لیے کیا ہے کبھی بھی اشار کو کریم مت کریں ریڈنگ کریں ہاں جب آپ پیپر سے قریب چلے جائیں تو پھر ایک دو دن پنجابی کے لیے رکھ دیں ان دو دنوں میں ان کو بار بار روائز کریں بار بار روائز کریں تو یہ آپ کو اتنے آسانی سے یاد ہو جائیں گے بغیر ٹائم لگائے کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا آپ کے پنجابی کے نوٹس ہی بڑے زبد اصطیار ہو جائیں گے اور آپ کی پنجابی کی تیاری بڑی زبد اصطیار ہوئے گی اور آپ کو پنجابی لکھنا بھی آ جائے گی پیپرز قریب جا کے ایک کام کریں ایک کچھ پاسٹ پیپر اٹھائیں پاسٹ پیپرز کو دیکھیں اپنے ٹاپکس کو دیکھیں کوئی چیز رہا تو نہیں گئی کوئی چیز ایسی تو نہیں جب کور نہیں کر رہے پاسٹ پیپرز کو دیکھیں اور ایک پیپر اٹیم کار ڈالیں گھار میں بیٹھے بیٹھے آپ کا پنجابی کا پرابلم سول ہو جائے گا کیونکہ یہ بیس ٹیکنیک ہے نوٹس بنانے کی بک پرچیس کرنے کی ٹیکنیک میں آپ کو بتائی نوٹس بنانے کی ٹیکنیک بتائی ان نوٹس کو ریڈ کرنے کی طریقہ بتایا اور پھر پیپرز قریب جا کے ان نوٹس کو آپ نے اپنی میموری کا پرمنٹ حصہ بنانے کی طریقہ بتا دیا اور پھر پیپر ٹائم کر کے اپنا لکھنے کا بھی آپ ٹینشن ختم کر سکتے ہیں تو میں نے پنجابی میں سیونٹی پلاس مارکس میں رہے آئے تھے سیونٹی پور فائف تھے میں خان سے اسی طریقے سے لیے تھے مجھے بھی مشکل لگتی تھی میں بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن میں نے رکھی یہی طریقہ اپنایا اپنے اوپر حاوی نہیں کیا پوائنٹ وائس پوائنٹ سٹیپ وائس ٹیپ چلتا گیا اور پنجابی کو میں نے اچھ دیکھے سکا اور مجھے بہت آسان لگی آپ ہی اپنا انشاءاللہ آپ کو بھی اس سے بہت مدد ملے گی لیکن پنجابی سکورنگ سبجیکٹہ رکھنا چاہیے آپ کو سسائب کالی جی تاکہ میرے ٹپس اور ٹکس سی ایس ایس کی اوپر آپ کو جو ان سے ہیں میں ملتے رہے ایسے پریسی کی میری پلیلیس ضرور بیزر کیجئے کیونکہ میں ایسے پریسی پڑھاتا ہوں اور اس میں میں نے اتنی لیکچر آپ لٹکی ہیں کہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھ کے ایسے پریسی تیری ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا Thank you so much